اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایٹ سے بحریہ ٹون نے حتمی اور فائنل نوٹس دے دیا ہے بحریہ ٹون نے ان کسٹمر کو جنہوں نے ابھی تک اپنے یوٹویلٹی چارجز اور پوزیشن چارجز جمع نہیں کروائے ان کو فائنل اور حتمی نوٹس دیا ہے سب سے پہلے دسمبر دوزہ بیس میں بحریہ ٹون نے اس کا نوٹس دیا تھا کہ آپ اپنے یوٹویلٹی چارجز اور پوزیشن چارجز جمع کروا دیں اس کو تین سال ہو چکے ہیں ابھی بہت سے جو کسٹمر ہیں انہوں نے تو جمع کروا دیئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ کسٹمر ایسے موجود ہیں جنہوں نے یوٹویلٹی چارجز اور پوزیشن چارجز جمع نہیں کروائے تو بحریہ ٹون نے لاسٹ نوٹس دیا ہے کہ کتیس جولائیز دوزہ تیس تک آپ اپنے یوٹویلٹی چارجز اور پوزیشن چارجز جمع کروا دیں اس کے بعد دوبارہ جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا اور اس میں کیا کیا جائے گا یہ بحریہ ٹون نے بتا دیا کہ اگر کوئی ممبر جو ہے جن کے پاس پلوٹ ہے وہ اپنے یوٹویلٹی چارجز جمع نہیں کروائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا نمبر ایک سب سے پہلے سو فیصد جو ہے وہ اس کو اضافہ کر دیا جائے گا چارجز کو ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو چارجز بھی بتاؤں گا کہ اس وقت کیا یوٹویلٹی چارجز آپ نے دینے ہیں لیکن اگر آپ کتیس جولائی تک جمع نہیں کرواتے تو ہنڈر پرسنٹ اس میں اضافہ کر دیا جائے گا یوٹویلٹی اور چارجز آپ کو سو فیصد زیادہ دینے پڑیں گے نمبر دو آپ کا جو پلوٹ نمبر ہے اس کی لوکیشن ٹینج کر دے گا بحریہ بحریہ ٹون نوٹس میں کہا کہ اس کی لوکیشن ٹینج کر دی جائے گی ابھی اگر آپ کا پلوٹ فرض کرتے ہیں اے بی سی ڈی یا کسی بھی سیکٹر میں دس مرلے کا پلوٹ ہے اور اس وقت جو ایوریج پرائس وہاں پہ چار رہی ہے ان سیکٹرز میں ایک روڑ بیس پچیس لاکھ رپیہ ہے دس مرلے کا پلوٹ لیکن اگر آپ کا پلوٹ یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہے اس کی لوکیشن بحریہ ٹینج کر دیتا ہے چارجز جمع نہ ہونے کی وجہ سے تو جو متوقع سیکٹر ہے وہ اورچڑ میں آپ کا پلوٹ جائے گا وہاں پہ جو اس وقت دس مرلے کے پلوٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ رپیہ ہے تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا اگر آپ یہ چارجز جمع نہیں کرواتے اور تیسرا بحریہ ٹون نے کہا کہ یہ پلوٹ ان لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں جو کہ یوٹولٹی چارجز اور پوزیشن چارجز جمع کروائیں گے تو یہ پلوٹ آپ کے ان لوگوں کو دے دیا جائیں گے تو اسے ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا اس لیے جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے آپ پہلی فرصت میں اپنے پوزیشن اور یوٹولٹی چارجز جمع کروائیں تاکہ ایک بڑے نقصان سے آپ بج سکیں جی تو چارجز جو ہیں اس وقت اگر آپ نے جمع کروانے ہیں تو وہ بہنیا کے کیا ہیں پانچ مرلہ کے جو چارجز ہیں وہ ہیں جی دو لاکھ اٹھاسی ہزار رپیہ اس کے بعد سات مرلہ ہے سات مرلہ کے ہیں جی چار لاکھ تیتیس ہزار رپیہ پھر دس مرلہ ہے دس مرلہ کا تقریباً چھے لاکھ رپیہ ہے ایک کنال کا تقریباً آٹھ لاکھ پچتر ہزار رپیہ اور اس کے بعد دو کنال ہے جی دو کنال کا یارہ لاکھ تیس ہزار رپیہ ہے اسی طرح جو کمرشل پلوٹ ہیں ان کے بھی پوزیشن اور یوٹولٹی چارجز آپ نے جمع کروانے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کروائے اس میں بھی یہی سین ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کی روکیشن کو ری لوکیٹ کر دیا جائے گا تو یہ ری لوکیٹ ہونے کا آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کی جو پروپرٹی کی ویلی ہو وہ فیفٹی پرسنٹ سے نیچے چلے جائے گی اور فوری طور پر اگر آپ بیچنا چاہیں گے تو بیکے گی بھی نہیں اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے ڈیوز کلیر کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی اور نقصان کا سامنے نہ کرنا پڑے لاسٹ ڈیٹ اس کی میں نے بتا دی ہے جی کتیس جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو لاسٹ ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے ہی آپ اپنے ڈیوز کلیر کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ